مکران ڈیویجن سپورٹس اینڈ یوت فیسٹیول کا تربت موڈل اسکول کے گرانڈ میں صوبائی وزیر مذہبی امور لالا رشید بلوچ نے افتتہ کر دیا اوپننگ میں پہلے فٹبال میچ گوادر با مقابلہ پنچگور کا ہوا اس کے بعد یوت ڈپارٹمنٹ کی طرف سے امران ناگی نے مختلف سامپوں کا اور آگ لگانے کا کرتب دکھایا مکس مارشل آرٹ کے مجید خان بیٹنی شیرجان بنگلزئی امید اللہ نے خطنوک کرتب کا مظاہرہ کیا احمد نواز نے میجک شو پیش کیا آخر میں مہمان خاص صوبائی وزیر مذہبی امور لالا رشید بلوچ اور اس پروگرام کے آرگنیزر و یوت ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر محمد افضل سلیری نے تول ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھی چیز یہی ہوتا ہے جو اسپورٹ کو یوت کو آپ اس طرف لے جا رہے ہو تو ایک اچھی منس اچھی قدم ہے یہ میں کہتا ہوں کہ بلوچستان گورمنٹ نے جو یہ چیزیں کیے ان کی بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور میں کہتا ہوں کہ ڈیوجین ہیں بلکہ ڈسٹرک سطح میں ہونا چاہیے اور یہ ہے کہ اس علاقے میں لوگ کافی ڈسٹرپ تھے کچھ سالوں میں ان سے بہتری آئے گی یہاں کے نوجوان اکٹو ہوں گے یہ نوجوان اس ملک اور اس قوم کے خدمت کریں گے اسپورٹ ہے کہ ایسا چیز ہے کہ وہ اس قوم کی ضرورت ہے اس ملک کی ضرورت ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو جام صاحب نے یہ لیا ہے اچھا سر اس کے علاوہ جہاں پر جود کی طرف سے بھی جود کنونشن اور مینہ بازار والپینٹنگ مقابلہ یہ بھی منعکت کروانے والیتے جہاں پر جود کی طرف سے میں کہتا ہوں کہ ایک تو مسئلہ یہ آ گیا کہ ایک غبہ کی جو خبریں سارے دنیا میں پورا ملک میں پہل گیا اس کی وجہ سے اسکولوں میں ابھی چھٹی ہو گیا اسکولیں بند ہیں کالیج بند ہیں یونسٹری بند ہیں تو اسی چیزوں کی وجہ سے تھوڑا ادھر ادھر ہو گیا انشاءاللہ مستقبل میں اسی چیزیں نہیں ہو گئے کیونکہ اس وبا کی وجہ سے تھوڑا لوگ بھی ڈسٹرپ ہیں آپ کو پتائے کہ آپ میڈیا والوں نے پورا ملک میں یہ شور شرابہ چھوڑا ہے تو اسی وجہ سے تھوڑا لوگ ڈسٹرپ تھے انشاءاللہ ہائندہ اسی چیزیں بہتر طریقے سے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت امید لے کے ہم آئے تھے مکرہن ڈیویزن میں تو پر جیسے شہر میں تو ہماری بڑی سیکسس میٹنگز ہو گئی تھی تمام جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے یہاں کے لیکن جو تیاری کے بعد اچانک ہمیں اس طرح ملی کہ کرونا وارث کے خطرات کی وجہ سے انہوں نے سکول اور کالیج اسکلوز کر دی ہیں اب ہم صرف اس میں اوپننگ ان کلوزنگ اور وارڈ پیٹنی قرار ہیں لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے اتنی محنت کیا اور باقی جو امٹ ہم نے قرانے تھے اس شہر میں وہ ہم شہر نہ قرار سکے تو اب چاہتے تو ہم قرار سکتے تھے لیکن ہمارے اس حوالے سے انتظامیہ کا خاص ہمیں کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا اگر وہ ہمیں رسپانس دیتے تو یقین ہم یہ باقی ساری یہاں آرگنائز کرا چکے ہوتے ہیں جی آپ لوگوں نے دیکھا جہاں پر مکران ڈیویجن کی بقیدہ طور پر افتتہ ہو گیا لالا رشید ایم پی ہے اس نے بقیدہ جہاں پر مکران ڈیویجن کے افتتہ کر دیا ہے اور افتتہ ہی تقریب جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہمارے مارشل آرٹس کے لوگ تھے ان لوگوں نے اپنے مختلف کرتب دیکھا ہے اس کے علاوہ جو امار اسام پوالے تھے اس کی آپ لوگوں نے بھی کرتب دیکھی میجک شوتا وہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کے علاوہ جہاں پر ایم پی ہے لالا رشید کا جہی کہنا تھا کہ کچھ مسئلے مسائلوں کی وجہ سے جیسے وقت پورے دنیا میں ایک الچل مچی ہوئی ہے ایک خوف سا سماوہم پر بنا ہوا ہے جو پاکستان میں بھی اس کی حسرات بنے ہیں اگر ایسے نہیں ہو جاتا تو اس کے علاوہ جہاں پر ہم لوگ یہی کوشش کرتے کہ جس طرح سبی میں یا نصیر آباد میں جو پروگرام ہو گئے تھے اس سے بڑھ کر ہم لوگ اپنے پروگرام جہاں پر کر دیتے بقیدہ طور پر اس کے لیے ہم لوگوں نے بڑے تیاری کی ہوئی تھی لیکن قدرتی طور پر جب وہ چیل سامنے آ گئے تو اسکولز بند ہو گئے جونیورس پیز کالیجز سب بند ہو گئے تو اسی وجہ سے تھوڑا سا پروگرام میں ڈسٹرپنگ ہو گئے لیکن اس کے باوجود آج جہاں آٹھ تاریخ سے اٹھائی سے لے کر باقاعدہ دو تاریخ تک انشاءاللہ و لذیب ہم لوگ جوش ججبے کے ساتھ یہ اپنا پروگرام منائیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ خلیل ساجن تول ٹی وی مکران تھربت